اسلام علیکم صرف میں نے تین چار جیکٹے پہنی ہوئی ہیں اچھا جی گھومتی چائے کا سلام ہو جائے پھر آج تو جناب چاوی بہت مزیدی کو مرے یہ دیکھو ہے بھئی اس چینل کے تو جو شہدائی ہیں نا وہ میرے بڑے دوست بن گئے ہیں یعنی کہ کچھ قانونی چینل پہ جو قانونی مشورے دیتا ہوں وہ تو کیسوں والے ہوتے ہیں ضرورت کے مطابق کیس کر دیا یا ان کے مسئلے ہو گئے یا ہم نے کیس بک کر لیا یہ اس کے وہ حصت ہوتے ہیں کچھ سیاسی ہوتے ہیں جو پالٹکس میں انٹریسٹ ہوتے ہیں کہ جی عمران خان مانی کیا کر رہا ہے اور مولانا فضل امان صاحب کیا کر رہے مریم نواز صحبہ کیا کر رہی ہے تو کچھ لوگوں کو وہ شوق ہوتا ہے اور کچھ لوگ سہر سے پارٹے کے شوقین ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے میں اکثر وہ کرتا رہتا ہوں کچھ لوگ گھومتی چائے کے شوقین ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے میسیج گیا وہ میرے صحیح دوست بنے ہیں سب سے زیادہ صحیح دوست بنے ہیں گھومتی چائے والے وہ مجھے اپنی بھی چائے کھانے ایسے بنا کے بھیجتے رہتے ہیں تو یہ ضرورت کی چیز ہے نا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ کوئی مزاک نہیں ہے یا کچھ ہے چائے ہر کوئی پیتا ہے پلاتا ہے اور کھانے کھانے وغیرہ وہ سارے مجھے بھیجتے ہیں کہ سار جی اسی جناب وہ کہتے ہیں جدو اسی آنگے توڑکل گھومتی چائے پیئیں گے میں پلاؤں گا موسٹ ویلکم تو یہ زیادہ میرے دوست بنے ہیں یہ ایسے کلاب بن گئے گھومتی چائے اور وہ در کئی دفعہ میں ہائی کورٹ پھیر رہا ہوں ہوں وکیل کہتے ہیں جی وہ وکیل صاحب آگے نے گھومتی چائے والے تو مجھے اچھا بھی لگتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے میں تو اس میں بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ بڑے ہم لائٹ موڈ میں باتیں کرتے ہیں سارا دن ٹینس عمران نے جی بجلی مہنگی کر دی عمران نے گیس مہنگی کر دی آج گیس نہیں ملے گی فروٹ مہنگا ہو گیا آٹا دال چینی ہر چیز یہ کرتے ہیں نا سارا دن تو اس وقت ایک چائے کا کپ ہوتا ہے ہمارا اور اس میں ہلکی پھلکی گاپ شپ ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جی کلر دیکھیں آچھا اوزن میں نے ایک بندہ کو کلر دکھایا تو اس نے کہا جی اسے مٹھا کاٹے میں ہاں کہا جی کلر دیکھ کے پوچھ جاتے ہیں کہ مٹھا کاٹے آج دسو جی آج کی کاٹے ویسے ابھی ہم نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک لطیفہ یاد آگیا ہے کہنے جی وہ کوئی شکرکندی کوئی کھا رہے ہوں تھے تو اے ریڈی دینال کھلو کے کہنے جی دسو جی سے جی مٹھا جا کھٹا کٹے چائے پی کے ٹیسٹ کر لیتے ہیں مزہ بہت اچھی چائے بہت اچھی چائے دو کوٹ بیگم نے بنائی ہے جی بہت اچھی چاہے ٹیسٹی ہے مزے کی ہے انہیں تسوی دسو کے مٹھا کاٹے کہنے جی شکرکندی کوئی کھا رہے ہوں تھے انہوں جا کے پوچھتے ہیں اے سجدہ سے بھئی کھٹا کاٹے بہت مزے کی ہے تو آپ کو بڑی بڑی خبریں بتائیں ہیں آج آپ کو میں بتاؤں یہ جو سعودی عرب والی خبر ہے نا یہ سب سے پہلے صبح میں نے میری ویڈیو بنی ہے چیلنج ہے کانونی ٹی وی کی ویڈیو سب سے پہلے بنی ہے اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے ٹی وی چینل بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو کہ جناب وہ سعودی عرب جا رہا ہے اور وہاں ڈیلنگ ہو رہی ہے اور یہ ہے وہ ہے سارے ٹی وی چینل بھی کہہ رہے ہیں اور یوٹیوب چینل والے بھی سارے کہہ رہے ہیں لیکن آپ بے شک دیکھ لیں سب سے پہلے یہ خبر یہ کانونی ٹی وی نے لیگ کی ہے خبر لیگ کی ہے یا اطلاع دی ہے جو بھی اس کو آپ کہیں وہ اس نے دی ہے بہت مزے کیا یار اچھا جی تو وہ ہم نے خبر دی ہے پھر اب سارے چینل ہر کوئی اس کے اوپر لگا ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پھر آج الیکشن کمیشن نے جناب سولہ فروری اور انیس فروری کے زمنی الیکشن کا بھی اعلان کر دی ہے آٹھ سیٹوں پہ ہونے تو اس کے اوپر انہوں نے جناب پوچھ رہے ہیں کہ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے تو نون لیگ والے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی لڑیں گے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں لڑیں گے تو بہرحال پی ڈی ایم کو بھی میں نے صبح ریکویسٹ بھیجی تھی میں نے کہا اتنے وقفیں نہیں ہونے چاہیے لیکن الحمدللہ انہوں نے جو انا ابھی انا اس کر دی ہے کہ جی مردان میں جلسہ ہے اور پھر لڑکانہ میں ہے پھر جناب سرگلدوں میں ہے ایسے وہ کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے ایک موو چلی ہے تو اس کو انجام تک پہنچنا چاہیے اور یہ اب ڈرامے کر رہے ہیں یہ مولانا شیرانی کے انہوں نے ڈراما کیا دیکھا ہے آپ نے کہ نون لیگ میں انہوں نے اختلاف پیدا کرنے کی پہلے کوشش کی ہے پھپے کٹنی نے شیخ رشید صاحب نے اور ماسی مسیبتی تو انہوں نے وہ کی ہے تو ادھر سے ناکام ہوئے تو اب مولانا فضل رمان کہے وہ نکال کے لیے آئے صاحب کا بلوچستان کا صدر مولانا شیرانی اور وہ جی کہتا ہے جی مولانا خود سیلیکٹڈ ہے اور یہ وہ یہ حکومت ڈرامے کر رہی ہے ٹھیک ہے جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے نا حکومت ڈرامے کر رہی ہے ایک میں ویڈیو آپ کو صبح بناؤں گا جس میں شیخ رشید کو یہ جو وزارت داخلہ ملی ہے نا اس کے اوپر بڑے سوال ہو رہے ہیں بڑے میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا یہ تو اب لیٹ نائٹ ہو گیا نا کال صبح بناؤں گا آپ کو اس کے اوپر ڈیٹیل بتاؤں گا جو میں نے انفارمیشن کٹھی کی ہے وہ بتاؤں گا تو باقی جناب وہ مولانا فضل رمان نے اور مریم نواز صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو سارے پتے ابھی نہیں دکھا سکتے کہ ہم نے اسلام آباد کب آنا ہے اور کس طریقے سے آنا ہے اسطیفے کب دینے ہیں کس طریقے سے دینے ہیں البتہ بلاوالبٹو نے بڑا گرم بیان دی ہے کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم اسطیفہ مانگیں گے نہیں ہم اسطیفہ چھینیں کے لیں گے چھین کے لیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی تجھے دینی پڑے گی آزادی ذرا زور سے بولو آزادی ذرا پیار سے بولو آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی مانیمنٹل سے لیں گے آزادی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالی صبح آپ کو میں بڑی گرم گرم خبریں بتاؤں گا تو فلال یہ ہے کہ مولانا شرانی والا یہ بھی ان کا انشاءاللہ ناکام جائے گا انہوں نے بلاوالبٹو کے ذریعے بھی کوشش کرنی ہے ابھی ابھی یہ تیسری یہ ادھر سے فیل ہوگی نا جیسے نون میں سے شین اور شین میں سے میم فیل ہو گئی ہے نا وہ اب یہ مولانا شرانی والا انہوں نے کیا یہ بھی آپ دیکھ لیں دو دن میں دیکھ لیں گے شرانی صاحب اکیلے ہی کھڑے ہوں گے ساری قوم ساری جماعت مولانا فضل رمان صاحب کے ساتھ ہے پھر انہوں نے تیسری کوشش کرنی ہے بلاوالبٹو اور آسفہ بٹو اب آئی ہے نا اس میں بھی انہوں نے ڈراما کرنا ہے دیکھنا ساری وہ جو آئی ہے آسفہ بٹو کی بہن بینجیل بٹو کی بیٹی تو وہ جناب ان کے اندر بھی اختلاف پید ہے یہ کیونکہ یہ شرارتی ہے نا ان کو پالٹیکس تو آتی نہیں بھئی سادش کے ذریعے آئے ہیں اور اب سادش کے ذریعے جائیں گے یعنی کہ سادش کے ذریعے آئے ہیں اور انشاءاللہ اب ان کی وہ لپیٹ میں آگئی ہے اور پچاس عرب روپے کا ٹیکہ لگا کے گیا ہے یہ شیخ رشید ایک مہینے میں نقصان ہوئے پچاس عرب تھوڑے نہیں ہوتے پچاس عرب روپے کا ریلوے میں خسارہ کر کے ایک مہینے کا یہ گیا ہے شیخ رشید اور اب بڑا خوش ہے کہ جناب میں چپڑاسی ہوں اور میں وڈا چپڑاسی لگ گیا ہوا آپ سناؤ ٹھیک ہو اور اس گھومتی چاہے والے کلب کو میرا بہت بہت سلام ہو بہت پیار محبت آپ یہ اپنی گھومتی چاہے مجھے بھیجیں تاکہ میں بھی کلر سے اندازہ لگا ہوں کسی جمیٹھا کاٹے خدا حافظ